اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبد المسیح المہور انکا حمید مجید معزز ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خاک سار عبدالکریم شیخ کہ اس ویڈیو کومنٹ کا جواب لیا آپ کی خدمت محاضر ہے اس کومنٹ میں اور اس کے پچھلے کومنٹ میں اس شخص نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مہود و مہدی مہود علیہ الصلاة والسلام نے اپنے آپ کو اپنے مطلق جو یہ کہا ہے کہ میری احمد جو ہے رسول کرنسزم کے بے ستحسانیہ ہیں تو اس سے آپ نے حضرت اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتق کی ہے اور آپ نے رسول کرنسزم کو کچھ بھی نہیں سمجھا ہے اپنا مقام سب سے زیادہ اعلیٰ بتایا ہے میں تو اس کا جواب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاة والسلام کی تحریرات کے ذریعہ دوں گا لیکن سب سے پہلے میں اس بات میں ایک بات اور بتاتا چلوں یہ عبدالکریم شیخ ایک ایسا جھوٹا اور مکار شخص ہے جو اپنے ہی باتوں میں گھر جاتا ہمیشہ اور بے شرمی کی انتہا ہے کہ وہ پھنستا جاتا ہے پھر بھی باتیں کرتا جاتا ہے ابھی گشتہ چند ماہ پہلے اسے ایک ویڈیو بھی ڈالا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ میری باتیں ہو رہی ہیں میرے والد کو جو بہشتی مقبرہ میں دفن کیا گیا ہے اس کو لاش کو لے کر گے جانے کے لیے گورنمنٹ آب انڈیا سے میری باتیں ہو رہی ہیں ایک طرح وہ یہ باتیں کرتا ہے دوسری طرح اپنے اسی ویڈیو میں جس کا میں یہ جواب دے رہا ہوں اس میں ایک اپنے والد اپنے آبا عداد کے مطلق کچھ ان الفاظ میں یہ کہتا ہے وہ اس طرح ہے اب وہ دور ان کے لحاظ سے ٹھیک تھا یعنی ان کے آبا عداد نے جو حضرت مسیح اسلام پر ایمان لائے تھا اس کے مطلق کو کہتا ہے کہ اب وہ دور ان کے لحاظ سے ٹھیک تھا اپنے لحاظ سے انہوں نے جو سوچا وہ ٹھیک تھا جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفار سے کہ کیا ہمارے فرماتا ہے کفار سے کفار کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتا تھا کیونکہ کفار نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہمارے آبا عداد کا تین غلط تھا تو اللہ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ تھا یہی بالکل بات یہاں پر ہماری ہے جو ہمارے آبا عداد اور والدین نے کیا وہ ان کے ساتھ تھا وہ ذمہ دار ہیں اس کے انہوں نے اپنی اقل اور سوچ بوجھ کے ساتھ جو سمجھا وہ کیا جب بات یہ ہے کہ آپ کے آبا عداد نے اپنی سوچ بوجھ کے ساتھ جو سمجھا وہ کیا تو انہوں نے اپنی سوچ بوجھ کے ساتھ وسیعت کیا تھا تو اگر آپ قول صدیت پر رہنے والے ہیں پھر یہ جو آپ نے کہا تھا ہے گورنمنٹ اپ انڈیا سے میری بات چل رہی ہے بہشتی مقبارہ سے وہ ان کے لاش مبارک کو لے کے جانے کی تو کیا وہ غلط ہے اگر وہ غلط ہے تو یہ صحیح ہے اور اگر یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ان کا دین ان کے ساتھ میرا دین میرے ساتھ تو آپ کی وہ بات غلط تھی تو دونوں میں سے ایک آپ کا جھوٹ ہے آپ کے اندر دم اور خم ہے تو یہ بتائیں ذرا کہ نہیں آپ نے ابھی جس طرح کہا کہ سج بولنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے تو وہ جرات وہ ہمت ذرا دکھائیں آپ یہ بتائیں کہ دونوں میں سے آپ کی کونسی بات صحیح ہے تاکہ دنیا کو بھی معلوم ہو کہ آپ کتنے سچے ہیں حضرت یہ زمینی بات تھی جس کا ذکر کرنا بھی ضروری تھا تاکہ پتا چلے یہ شخص کتنا شاتر ہے اب میں آتا ہوں کہ حضرت مسیمہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کو جو اپنے آقا سیدنا حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اس کے چند مناظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں اپنے نظم میں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دلور میرا یہ ہی ہے کیا ہے وہی ہمارا لیڈر ہے وہی ہے جس کے ذریعہ تمام نور ہیں اور اس کا نام کیا ہے اس کا نام محمد اور یہ ہی میرا دلور ہے میں اس ہی کا عشق ہوں یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ آپ مرزا صاحب کی تحریرات پڑھیں آئیے میں بھی دعوت دیتا ہوں میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تحریرات رکھتا ہوں کیونکہ یہ شخص جھوٹا اور مکار ہے وہ ان تحریرات کو نہیں دکھائے گا اور جو اس نے خدبہ الہامیہ کو پیش کیا ہے اس کا میں جواب اپنے پچھلے دو ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ تمام آئیمہ نے رسول کرن سسم کی بے ست سانیہ کا ذکر کیا ہے لہذا یہ شخص تو آئیمہ سے بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو سیدنا حضرت اقدس محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ دین کا جانکار سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بدبخت کہتا ہے کہ کوئی عیسیٰ نہیں آئے گا کوئی مسیح نہیں آئے گا کوئی مہدی نہیں آئے گا جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہائز کا ذکر کیا ہے تو آج مسلمان خود دیکھیں یہ کتنا بڑا قاضی و مفتری ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے ناؤزباللہ کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے یعنی یہ آوہ گون کے تھیوری کو ہمارے آقا و مطا خاتم الانبیاء حضرت اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈالتا ہے اور حضرت مسیح محمد مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے مطلق یہ کہتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ السلام کے حد تک کی اب آپ قارین ناظرین خود دیکھیں کہ کون حد تک کہہ رہا ہے میں حضرت مرزا صاحب کی تحریرات پیش کرتا ہوں مرزا صاحب فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دلبر میرا یہی ہے سب پاک ہیں پیمبر ایک دوسرے سے بہتر لکس خدا برتر خیر الورا یہی ہے پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں قمر ہے کیا تعریف ہے دیکھیں پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں قمر ہے اس پہ ہر ایک نظر ہے بدر الدجا یہی ہے پہلے تو وہ رحمِ ہارے پار اس نے ہیں اتارے میں جاؤں اس کے بارے بسنا خدا یہی ہے میں جاؤں اس کے بارے بسنا خدا یہی ہے وہ یارِ لا مکانی و دل و رے نہانی دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے یہی ہے وہ رہنما یہی ہے حضرت اقدس محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رہنما کے لائک ہیں ایک لیڈر ہیں ان کے علاوہ حضرت مردہ غلامِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ السلام کا اور کوئی نہیں دیکھتا پھر آپ فرماتے ہیں وہ آج شاہدی ہیں وہ تاج مرسلی ہیں وہی ہے بادشاہ دین کا یعنی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج شاہدی ہیں وہ تاج مرسلی ہیں وہ طیب و عمی ہیں اس کی سنا یہی ہے اس کی سنا کیا ہے کیا ہے رسولِ کرنسزم کی سنا وہ طیب ہے یعنی وہ پاک ہے وہ امین ہے یہ ہے سنا یہ ہے تعریف وہ رازِ دین تھے بھارے اس نے بتائے سارے یعنی جو دین کا راز تھا وہ رسولِ کرنسزم نے کھول کے بتایا ہے وہ رازِ دین تھے بھارے اس نے بتائے سارے دولت کا دینے والا فرمانے والا یہ دولت جو ہے یہ عبدالکریم شیخ چونکہ ہائے دولت ہائے دولت ہائے جماعت احمدیہ کا پیسہ وہ یہ سمجھیں گے کہ دنیاوی دولت اس سے مراد ہے کہ دل کی دولت ایمان کی دولت تقوی کی دولت یہ آج اگر کسی کو ملنا ہے تو سوائے سوائے خاتم المرسلین حضرت محمدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے ہی سے ملنا ہے لہذا بھئی آپ فرما رہے ہیں جو رازِ دین تھے بھارے اس نے بتائے سارے دولت کا دینے والا فرمان اور بھاری ہی ہے اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں اسی پر میں فدا ہوں اسی پر میری جان فدا ہے اس نور پر فدا ہوں اسی کا میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس پیس لائے یہی ہے وہی ہے سب کچھ جانی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ بھی نہیں ہوں میں اپنے انشاءاللہ آئندہ کومنٹ میں اس بات کو اور کھولوں گا کہ دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد قادیان علیہ السلام نے کس قسم کی باتیں کہیں ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ سج بولنے کے لحیمت چاہیے تو لاؤ دکھاؤ اس طرح کا ایک کلام میں بھی دیکھوں تم نے کیا کیا ہے تمہارا مشغلہ موسک یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا ناؤزب اللہ السلام علیکم رہم